مردم شماری ہونی چاہیے کہ اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کی مستقبل کو بنانے کے لیے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اور استحکام کے لیے مردم شماری میں حصہ لیں میں پاکستان کے تمام جو ہمارے صوبے ہیں دہات ہیں قبیلیں ہیں جتنی ہماری کمیونٹیز موجود ہیں میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ فردن فردن وہ اس میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دقیقت کے ساتھ اور اس کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو ترجیح میں رکھتے ہوئے اس مردم شماری میں حصہ لیں اس کو عبادت سمجھیں اور اس کو ایک دینی فریضہ بھی سمجھیں اور وطنی فریضہ بھی سمجھیں اسی طرح سے وہ ٹیمیں ہماری اور وہ انتظامیاں کہ جو اس مردم شماری کو منیج کر رہی ہے مختلف ٹیمیں جو مختلف محلوں میں گلی محلوں کے اندر جائیں گی اور مردم شماری کریں گی ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ انتہائی سنجیدگی اور انتہائی دقیقت کے ساتھ اس کام کو انجام دیں اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے یہ ایک اہم ترین ہماری مردم شماری ہوگی جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی اور منصوبہ بندی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دشمنان وطن سے دہشتگردوں سے محفوظ فرمائے اور ہماری آئندہ نسلوں کو بہترین طریقے سے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری حکومتوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق اطاف فرمائے کہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس ملک کی آئندہ آنے والی نسلوں کے بارے میں بہترین پلاننگ کریں موسیقی